اسلام علیہ وآلہ یعنی انسان اپنے آپ کو اس قابل کر دے کہ خدا بولے کہ ہاں یہ مجھے چاہیے یہ میرے راستے کا ہے اب جب خدا لے لے اب پھر کچھ بھی آپ کو نہ بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ سب کچھ خدا کا ہے دنیا خدا کی آخرت خدا کی کائنات خدا کی ہے تو پہچانے اللہ کے ولی کو کہ وہ بھی خدا کا دمائندہ ہے جو اس کی طرف جائے گا دنیا اسے کچھ نہیں کر سکتی وہ اگر ظاہری دنیا میں مر بھی جاتا ہے تو وہ ہنفیہ خالدون کے لیے ہے وہ ہمیشہ وہاں زندہ رہے گا یہی کمال ہے ازدان محترم لوگوں نے یہی کمال دیکھا ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں کربلا میں امام کے حرم میں تھا اور میں ذریع کے مقابلے میں کھڑا ہوا سامنے کھڑا ہوا میں نے ایک جوان کے مسائب پڑے وہ جوان جسے علی اکبر کہتے ہیں میں نے اس کے مسائب پڑے کہاں اچانک سے میں نے دیکھا کہ امام میرے سامنے حاضر ہو گئے اور امام ایک رمال سے اپنے آنسوں کو پہنچ گئے کہاں میں نے یہ حالت دیکھی تو میں بھوچ ہو گیا اور جب میں ہوش میں آیا تو میں نے کیا دیکھا وہ رمال میرے سینے برکھا ہوا یعنی اس عالم سے امام نے اسے عطا کیا کہاں میں سمجھ گیا امام نے مجھے ہدیہ دیا آئے کہاں میں وہ رمال لے کے گھر گیا جہاں آیا تھا میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں میں پانٹے تبرکن اور ایک حصہ اپنے لئے رکھا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو اگر میں مر جاؤں تو اس کو میری قبر میں میری گردن کے ساتھ رکھ دینا اور اگر تم مجھ سے پہلے چلی جاؤ تو یہ تمہیں میں دے دوں گا کہاں زندگی نے ساتھ نہ دیا میری زوجہ کا انتقال ہو گیا تو وہ رمال میں نے اس کے حصے کو اپنی بیگم کی گردن پر باندھی کہاں میں نے خواب میں دیکھا اپنی زوجہ کو کہ وہ آ رہی ہے اور اس کی گردن سے نور نکل رہا ہے جب وہ قریب پہنچی تو میں نے کہا یہ نور کیسا ہے کہا یہ اس رمال کا نور ہے جو تم نے میری گردن دینا بڑی قیمت ہے ان آنسوں کی جو امام حسین کے خم میں نکلتے ہیں موسیقی 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 موسیقی